سلام نمستے سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی روس میں بغاوت کی بو بہت پہلے سے آ رہی تھی پہلے چھوٹے موٹے لوگ روس کے خلاف خود رشین روس کے خلاف پوتین کے خلاف اس جنگ کے خلاف بول رہے تھے تو ولادمر پوتین ان کو گرفتار کر رہے تھے لگتار یہ کام کیا جا رہا تھا اور کروایا جا رہا تھا چاہے پترکار ہوں اینکر ہوں یا کوئی بھی ہوں جو بھی روس کے راشپتی ولادمر پوتین کے خلاف کوئی بھی بیان دے رہا تھا ترنت اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا لیکن ان سب کے باوجود اب بڑے بڑے لوگ پوتین کے خلاف سامنے آئے ہیں روس کی پاپ سٹار سامنے آئی ہیں اور انہوں نے اب کہہ دیا ہے کہ ولادمر پوتین گلت ڈریکشن میں بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک بھرمک لڑائی ایک اپنے دماغ سے کریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے اس جنگ کو اور زبردستی وہ بے گناہ لوگوں کو اور بے گناہ سینکوں کو مار رہی ہیں اور یہ زبردستی کی ایک جنگ چل رہی ہے ولادمر پوتین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جلد سے جلد اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے آپ کو بتا دوں کی ابھی تک ان کے خلاف روس نے کوئی کارواہی نہیں کی ہے لیکن اگر روشیا کا ریکارڈ چیک کیا جائے صرف پچھلے سے آٹھ سے تس مہینے کا تو ان کے گرفتاری تائے ہے وہیں آپ کو بتا دوں کی روس کی منسٹری نے بتایا ہے کہ ڈونیس کے علاقے میں یوکرین نے ایک بڑا ایئر اسٹرائک کیا جس کے اندر چھے سے ساتھ عام ناغرک مارے گئے ہیں گھائل کئی لوگ ہیں اور کئی ساری بیلدنگیں تباہ ہوئی ہیں لیکن یوکرین لگاتار ڈونیس کے علاقے میں عام لوگوں پر حملہ کر رہا ہے وہیں آپ کو بتا دوں بڑی خبر یہ ہے کہ اب اسرائیل بھی دھیرے 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 اس جنگ میں انوالو ہو رہا ہے اب آپ کو بتا دوں کی پولینڈ جو ہے سب سے زیادہ ہتھیار یوکرین کو دے رہا ہے بلکہ آز پولوز کے جو دیش ہیں جیسے کنیڈا ہے فرانس ہے جرمنی ہیں وہ بھی ہتھیار پولینڈ کو دے رہے ہیں اور پولینڈ پھر وہ ہتھیار آگے یوکرین کو دے رہا ہے اسی بیچ میں بڑی خبر یہ ہے کہ آئیڈی ایف کے چیف پولینڈ پہنچے ہیں اپنی پوری ڈیلیگیشنز اور ٹیم کے بعد اور اس کے بعد یہ یہاں سے فرانس جائیں گے اس سے صاحب ظاہر ہو گیا ہے کہ اب زمینی طرح سے کھل کر پوری طرح سے یوکرین کے لیے مدد کے لیے اسرائیل بھی دھیرے سامنے آ رہا ہے اسے بیچ میں پولینڈ کے پریزیڈن نے پھر سے بھڑکاؤ بھاشر دیا انہوں نے کہا کہ پورے اسٹرن یورو پر رشیہ قبضہ کرنا چاہتا ہے راج کرنا چاہتا ہے ہم سب کو مل کر روس کے خلاف لڑنا ہوگا حالانکہ کل کی ہی ریپورٹ میں میں بتا چکا ہوں کہ چائنا اور روس دونوں کو لے کر رشیہ نے کلیر کیا تھا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایریا پر اور کسی ملک پر راج کریں وہیں آپ کو یہ بھی معلوم چل چکا ہے کہ روس اب ایران کے ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے اور بری طرح سے اب نقصان یوکرین کے سینکوں کو پہنچا چکا ہے ایسا خود یوکرین کے جرنل نے کلیر کر دیا تھا خود انہوں نے کنفرم کیا لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ امریکہ بھڑک گیا ہے کیونکہ امریکہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر ایران ہتیار روس کو دینے لگا تو کائی پلٹ سکتی ہے اس جنگ کی تصویر بدل سکتی ہے تو امریکہ کو باکلا ہٹ آئی اور باکلا ہٹ میں اس نے کہا کہ ہم نے امریکی جہازوں پر کارگو شپ پر ہم نے پابندی لگائے رکھی تھی اور یہ کہیں نہیں جا رہے تھے لیکن اب یہ سامنے بات آ گئی ہے کہ یہ کارگو پلین اب لگاتار روس کی طرف اڑ رہے ہیں جس سے یہ کلیر ہو گیا ہے کہ رشیا کی پوری مدد ایران کر رہا ہے جس کے بعد ہم ایران پر اور بھی کڑی پابندیاں لگانے والے ہیں وہیں سویٹزر لینڈ نے بھی چھتیس ایف تھرٹی فائی ویمان خریدنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے امریکہ تیار ہو گیا ہے اور چھتیس ایف تھرٹی فائی ویمان سویٹزر لینڈ کو مل جائے گا یوروپ کی یہ کنٹری ہے اور اس وقت پوری طرح سے روس کے خلاف ہے موقع پر چوکا مارتے ہوئے امریکہ سے ایف تھرٹی فائی ویمان لے ہی لیا ہے وہیں ایزیوم کی سٹی سے پوری طرح سے روسیوں کو نکال دیا گیا ہے آپ کی سکرین پر یہ تصویر ہیں اب ایزیوم کے لوگ جو بھاگ گئے تھے اب واپس اپنے اپنے گھروں کو آ گئے ہیں دوبارہ سے ایزیوم یوکرین کے شہر ایزیوم کو بسانا شروع کر دیا گیا ہے دوستو آج پورا دن جرمنی میں زبردست پردرشن ہوتا رہا پچھلے ریپروڑ میں بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں جرمنی کی نئی تصویریں ہیں آپ کی سکرین پر دیکھئے جرمنی کھل کر سب سے آگے جرمنی اور بریٹین روس کے خلاف تھوڑک رہے ہیں جرمنی کے لوگ سڑکوں پر ہیں کیونکہ ان کے بس کی نہیں ہیں گیس ڈیزل کوئلا اب وہ خرید سکیں جرمنی بھی لائٹ کی بجلی کی کٹوتی شروع ہو چکی ہے لوگ سڑکوں پر ہیں کہا جا رہا ہے جنتا کی طرف سے کہ آپ روس کے خلاف اپنی زبان کو بند کیجئے اور روس پر سے پھاوند ہٹ آئیے شام جیسے یوں ہی روس کے فائٹر جیٹ ہوا میں نظر آنے لگے اور یوکرین کے کئی حصوں پر گولی باری کرنے لگے موسیkra موسیقی 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 یہ کہنا بلکل غلط ہوگا کہ روس پوری طرح سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور حملوں میں کمی کر رہا ہے نہیں وہ بلائی کئی جگہ سے کئی کلومیٹر پیچھے ہٹا ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت سے ابھی بھی یوکرین کی طرف موٹرار توپ گولی باری سب کچھ کر رہا ہے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے یہ سب تو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن مگ 28 کا بھی حملہ آپ کو دیکھنا چاہیے روس کا مگ 28 یوکرین کی طرف حملہ کرتے ہوئے موسیقی آج بھی آج کی تاریخ میں بھی آسٹریہ میں زبردست پردرشن ہے خود کی سرکار کے خلاف مہنگائی کے خلاف اور جنتا کا یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ آسٹریہ کی ہے جنتا کا سیدھا سیدھا کہنا یہ ہے لیکن موسیقی ہے کہ روس کے خلاف جو آپ نے پابندیاں لگائی ہیں جلد سے جلد اس کو ہٹائیں کیونکہ روس ضروری نہیں ہے آپ کے لیے آپ کی جنتا ضروری ہونی چاہیے روس کے خلاف پابندی جو آپ نے لگائی ہے اس کو ہٹائی ہے اور روس سے گیس تیل اور کوئل امپورٹ کریے دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ روس نے خارکیف کے علاقے کو چھوڑ دیا لیکن خارکیف سے جڑنے والے اور دوسرے علاقے کو جڑنے والے پل کو آج حملہ کر کے پوری طرح سے توڑ دیا دیکیو موسیقی 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 دوستو اس وار اپ ڈیٹ میں ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنی رائے روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں کومنٹ میں لکھنا مت بھولیے ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جہن موسیقی 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 موسیقی